اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ میرا سوال یہ ہے کہ کیا لڑکا اور لڑکی کا نکاح آمنے سامنے بٹھا کر ہو سکتا ہے اگر درمیان میں ایک پردہ رکھ دیا جائے تو لڑکا اور لڑکی کا نکاح آمنے سامنے بٹھا کر نکاح ہو سکتا ہے لیکن وہ جو لڑکی ہے وہ تمام لوگ جن سے اس لڑکی کا پردہ واجب ہے ان سے پردہ ہونا چاہیے کیا آپ ایسا کروا سکتے ہیں سماج میں اگر آپ یہ کہہ دیں کہ لڑکا لڑکی کو آمنے سامنے بٹھا کر نکاح پڑھایا جائے تو میں کہہ رہا ہوں یہ اس وقت جائز ہوگا جب لڑکی کو پردہ کرایا جائے کیا آپ اس کی ذمہ داری لیتے ہیں کہ ہاں پردہ کرایا جائے گا ابھی جو ہو رہا ہے شادی حالوں میں اور شادی فنکشنز میں کیا آپ وہ چیز نہیں دیکھ رہے ہیں یہ اسی کا نتیجہ ہے ورنہ نکاح ہونے میں کوئی حرج نکاح ہو جائے گا اور یہ جائز بھی ہے اگر لڑکی کو پردہ کرایا جاتا ہے تو لیکن میں پوچھتا ہوں کہ یہ ضرورت آپ کو کیوں آن پڑی نکاح تو لڑکی کا ولی کرا رہا ہے اب وہاں پر لڑکی کو لا کر کے تماشا بنانے کی تماشا دکھانے کی ضرورت کیوں آن پڑی ہے ایک ایسی چیز جو پردے میں ہے جس کا پردے میں رہنا ضروری ہے اس کو لا کر کے عوام کے سامنے بکھانے میں آپ کو کون سا فائدہ مل رہا ہے وہ بتا دیئے یہ سوال ایسا نہیں کی آپ سے ہے صرف یہ ان تمام لوگوں سے ہے جو اپنی بہن بیٹیوں کو شادی کے تقریب میں اس مبارک اور مقدس موقع پر لوگوں کی نمائش کا سامان بنا دیتے ہیں اور وہیں سے بےہائی اور بےغیرتی شروع کر دیتے ہیں بھائی لڑکی کا نکاح اس کا ولی کروا رہا ہے اس کو اندر کسی کمرے میں رکھئے وہاں لوگوں کے سامنے لے کر کے اس کا تماشا بنانے کی کی ضرورت ہے